ہم وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب وفاقی وزیر داخلہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ سرگودہ انچاسچک اور مریم ٹون کے جو مسیحی بیگنا لوگوں کو گھروں سے اٹھوایا جا رہا ہے ہم اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور ہم آئی جی پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو شر پسند بھی اس کام میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت قانون کے مطابق سزا دی جائے اور جو بیگنا مسیحوں کو پولیس اہلکار تنگ کر رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے اور جو یہ ہمارے لوگ اپنے گھروں سے دربدر کی تھوکرے کھانے پہ مجبور ہیں ان کو اب واپس اپنے گھروں میں لائے جائے انچاسچک میں ابھی تک جو چودہ سے پندرہ خاندان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور ہیں اور دربدر کی تھوکرے کھانے پہ مجبور ہیں ہم آئی جی پنجاب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پولیس نے جو ان دنوں سرگودہ میں جو کارکردکی کی ہم اس کو بھی خراج اتحسین پیش کرتے ہیں لیکن جو چند ایک پولیس اہلکار جو مسیحوں کو تنگ کر رہے ہیں اور جو بیگنا مسیحوں کو اٹھا رہے ہیں اس پہ بھی نظر سانی کی جائے اور ان کو روکا جائے دوسرے نمبر پہ ہماری جو یہ عالی مذہبی قیادت ہمارے بشپ سہبان ہماری سیاسی قیادت جو ہے ایم این ایز ایم پی ایز اور سنیٹرز اور میمبر اکلیٹی کمیشن اور میمبر انسانی حقوق ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ابھی تک سرگودہ میں مسیحوں کے لیے اپنی آواز بھی بلان نہیں کر سکے اور ان کے جائز حقوق کے لیے بات بھی نہ کرنا ایک سوالیہ نشان ہے ہم تمام مذہب کا احترام کرتے ہیں ہم تمام الہامی کتابوں کا احترام کرتے ہیں کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ کسی بھی مذہب کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جائے ہم سرگودہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی بھی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم تاہر نوی چوہدری ایڈوکیٹ جو کہ دن رات اپنی قوم کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور جو بھی جو سرگودہ کے مذہبی قیادت ہے سماجی کارکن ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے دن رات کوشہ ہیں میں مذہبی سکالر سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بین المذہب ہم آنگی کو فروغ دیں اور جو بھی حقائق ہیں جو بھی شر پسند اس معاملے میں ملوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچائیں اور جو بے گناہ مسیح ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ سکریہ شکریہ